جلیبی لوگ پہلا انشاء زندگی سکھاتی ہے انشے سیریل شارقلی ویلیو ورسٹی روزمرہ کی زندگی میں ہمارا واسطہ ہر طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے ایک تو ہوتے ہیں سیدھے سادھے لوگ جو ان کی زبان پر ہے وہی ان کے دل میں بھی ان سے ڈیل کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو ان کے پیچیدہ رویے کی وجہ سے سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں انہیں جلیبی لوگ کہوں گا سیدھے لوگ تو مسئلے پر براہ راست گفتگو کرتے ہیں اس لیے بات کا سمجھنا آسان ہوتا ہے اگر آپ ان سے کوئی کام کہیں اور وہ نہ کرنا چاہیں تو وہ صاف لفظوں میں انکار کر دیتے ہیں یوں کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا اگر ہمارا رویہ انہیں پسند نہ آئے تو وہ صاف لفظوں میں اس کا اظہار کرتے ہیں نہ کہ بظاہر مسکراہت سے کام لے کر اور دل میں کینا اور بغض رکھتے ہوئے نہ ہی ان کی ڈھکی چھپی باتوں میں ہمارے لیے نفرت چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ سادہ اور صاف لفظوں میں ناخشگواری کا اظہار کرتے ہیں اگر ہم کام کے دوران کسی مشکل مرحلے سے گزر رہے ہوں یا وہ نتائج سے خوش نہ ہوں تو اس کا برملہ اور بروقت اظہار کرتے ہیں اگر وہ ہمیں پسند کرتے ہیں ہمارا احترام کرتے ہیں تو وہ اس کا بھی بلا تردد اظہار کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب جلیبی لوگوں کا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے جذبات اور اپنے خیالات کے بارے میں کنفیوزڈ ہوتے ہیں ان کے اندرونی خیالات نہ صرف دوسروں کے لیے ایک سربستہ راز ہوتے ہیں بلکہ شاید خود ان کے لیے بھی ان کا بظاہر خوشگوار رویہ ان کے دل میں بسی ناپسندیدگی اور ناخوشی کو چھپائے رکھتا ہے سادہ لوگ زندگی گزارنے کی عمومی مسروفیات میں اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کھل کر اور بلا جھجک کرتے ہیں جبکہ جلیبی لوگوں کا رویہ کسی پہلی سے کم نہیں ہوتا اگر آپ کسی اچھے ریستوران میں کھانے کی تجویز پیش کریں تو ممکن ہے وہ خوشی کا اظہار کریں بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو فلم دیکھنا چاہتے تھے ایسا نہیں کہ جلیبی لوگ فطرتاً خراب ہوتے ہیں بلکہ ان کے اس جلیبی رویہ کی بنیاد لا شعور میں بسا خوف ہوتا ہے انہیں دوسروں سے اور معاشرے سے مسترد کر دیے جانے کا خوف لاحق ہوتا ہے اس خوف کی جڑیں ان کے بچپن تک پہنچتی ہیں جب انہیں ان کے دیانتدار رویہ پر اپنے تربیت کرنے والوں سے بار بار سرزنش اور سزا کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب وہ اپنے بچپن میں اپنی جائز عارضو کا اظہار کرتے تھے تو ان کو تربیت دینے والے خود اپنی پریشانیوں میں گھرے ہونے کے باعث نہ صرف یہ درست خواہش مسترد کر دیتے تھے بلکہ بعض اوقات سزا دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے یا پھر ان کو تربیت دینے والے اکثر اوقات اور یقا یق نامعلوم وجوہات کے باعث غصے اور ناراضگی کی کیفیت میں چلے جاتے تھے ان کا معصوم ذہن یہ نہیں سمجھ پاتا تھا کہ آخر کیوں بھلا ایسی صورتحال میں دیانتدارانہ جذبات کا اظہار کیسے کیا جا سکتا تھا ایسا گزرا بچپن بڑا ہونے کے بعد اپنے جذبات کے گول مول اظہار کا عادی ہو جائے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ایسے لوگ سیدھی بات کرنے کے بجائے مبہم اشاروں کے نائوں اور پہلی میں بات کرنا سیکھ جاتے ہیں وہ صحیح یا غلط اور خیالات کے سچے اظہار پر نہیں بلکہ ہر لمحے سامین کی قبولیت پر نظر رکھتے ہیں وہ دوسروں کی رضمندی اور ستائش کھونے سے خوف زدہ ہوتے ہیں خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ہمیشہ کے لیے جلی بھی نہیں ہوتا ایسا رویہ اور اس کی وجہ سمجھ لینے کے بعد ہم سب اپنے جذبات کا براہ راست اور دیاندارانہ اظہار کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں ہم اپنے تربیت کرنے والوں کی صورتحال کو درست پس منظر میں رکھ کر اور اسے سمجھ کر انہیں معاف کر سکتے ہیں ہم اپنے آج میں اپنی شخصیت اور جذبات کے اظہار کے بارے میں پور اعتماد ہو سکتے ہیں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اختلاف رائے یا ستائش نہ ملنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اب ہم ان نتائج کا سامنا کر سکتے ہیں دوسروں کی ستائش نہیں بلکہ خود ہماری اپنی شخصیت ہماری بنیادی شناخت ہے پھر دوسروں کا تلخ یا منفی رویہ ضروری نہیں کہ ہماری وجہ سے ہو بلکہ یہ خود ان کی اپنی شخصیت اور حالات کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے پھر یہ سادہ سی بات بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمارا جلیبی رویہ دوسروں کو خوش نہیں کرتا بلکہ بیزار کر دیتا ہے انسانوں میں اختلاف رائے کا ہونا بالکل نورمل سی بات ہے اس بات سے خوف زدہ نہیں بلکہ اسے قبول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم سادگی اور خلوص سے اپنی بات کہنا اور دوسروں کی بات سننا سیکھ لیتے ہیں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے جاری ہے ویلیو ورسٹی شارق علی